اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال قدیلوں حضرات سیاسی رونا دھونا سننے کے لیے چلتے ہیں دربار اکبری حد دیاد اب کیا ہوئے انہیں پریشان ہے خدا دی قسمیں اس لیے کہہ رہے ہیں نا سیاسی رونا دھونا نہیں سیاسی رونا دھونا جڑا وہ تو ساڑا رہنہ ہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کی مطلب انشاءاللہ رہے گا اس لیے کہ جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں بھرنا نہیں ہے کیا کرتے رہے ہیں ہم آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں سب ہی نے کیا ہم نے اکیلے نے نہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن زلت کے اس سفر کو نکتہ کمال تک آپ نے پہنچا بس کر دیں اور کی کرنا جائے بچوں اور کرنا سے یاد آیا دروغ بر گردن راوی شباز شریف صاحب اپنی والدہ صاحبہ کے ہمراہ شریف لے گئے بڑے بھائی کے پاس بھائی جان ذرا بالدہ صاحبہ کی سننے اگر ہماری نہیں سنتے آپ پالیٹیکس سے بلکل آپ معورہ ہو چکے ہیں تو ذرا ان کی بات سننے کیوں اپنا مردہ خراب کرتے ہو یہ عمر ہے تمہاری جیل میں سڑنے کی کیوں کوئی ریسٹ کرو کوئی واک کرو یہ فیز جو ہے نا اچھا گزارو سیت مند گزارو ہائٹ پارک میں ہائٹ پارک میں واک کر لو ہائٹ پارک میں تقریریں کر لو اور وہاں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو پری آرگنائز کرو ایسی کوئی بات نہیں لیکن اس کے لئے شرط ہے یہ جو عربوں کما رکھیں یہ کس دن کام آنے یہ دو اور جان بچاؤ دو اور جان چھوڑو اور اس پر قائد محترم نے کچھ محلت مانگی جو میں مریم بیٹی سے مشورہ کر کے ہم میں بار بار کہہ رہا ہوں دروغ بر گردن راوی یہ نجم سیٹھی کی چڑیا جس طرح ہے نا جیل میں چھوٹی موٹی مکھیاں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی کہتے ہیں کہ جب مریم کو کنسلٹ کیا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ بھائی جان آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ ہماری ساری سٹرگل کو بلڈوز کر رہے ہیں اس کا بیڑا گھر کر رہے ہیں یہ چچا تو خود وزیراعظم بننا چاہتا ہے حالانکہ چچا جس صوبے کے اوپر حکمرانی کرتا رہا ہے اور جس طرح کرتا رہا ہے وہ کسی بھی طرح وزارت عظمہ سے کم نہیں اور وزیراعظم کے پاس تو اسلام بات کے علاوہ ہے کیا وزیراعظم ایک گلوری فائیڈ کانسلر بن کے رہ گیا بیچارا اصل چیز تو وزیراعلا ہے وزیراعلا سندھ سے پوچھو کیسے کیسے فرنٹ فوٹ پہ کھیلتا رہا اور آپ کے سینے پہ مونگ دلتا رہا اسی طرح یہ بھائی صاحب یہ ان کی انگلی ہوتی تھی اور باقی ان کا ٹولہ اس لیے مریم جو کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پیور پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ ابباجان باہر اگر لاکھ روپے کے ہیں تو جیل میں سوا لاکھ انہیں ایک عدد مزار چاہیے انہیں ایک عدد بھٹو چاہیے انہیں ایک عدد سورس آف انسپیریشن چاہیے ایک عدد آئیکون آف سمپتھی چاہیے تو انہیں بنا بنایا نیلسن منڈیلا مل گیا اگین شنید ہے کہ انہوں نے فون کیا پھر لندن خبردار اگر ایک روپےہ بھی ابباجان کو اس مد میں تم نے دیا تھا تو یہ ہے مبینہ طور پر تازہ ترین صورتحال کیوں جناب اسی وجہ سے ہمارا موبائل بھی لے لیا گیا ہے آپ کا بھی اور مریم صاحبہ کا ابو جی رولتے گئے ہیں پر چیس پڑھی آئی ایک بات تو آپ کو اچھی لگتی ہوگی کی نہیں سر ایک اچھی عادت ہے ان کی خوش خوراک ثابت ہوئے ہیں خوش خوراک کسرت ازدواج کی وجہ سے ہیں بتا آپ تقریباً تین سو شادیاں کی اکبر صاحب نے اچھے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں تین سو ریجسٹرڈ شادیاں ہیں اور یہ ایک بیلجین مورخ ہے ڈرک کولیر اس نے بڑی ریسرچ کر کے یہ نتیجہ خص کیا ہے کہ منمم تین سو وائبز وہ تو کنکیوبائنز کی بات بھی کرتے ہیں پر وہ تو پانچ ہزار کی فگر آ رہا ہے ہاں وہ ہزاروں میں ہیں لیکن جو پرپر وائبز وہ تین سو سے کچھ تھوڑی سی زائد ہی ہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ کمبہ بہت بڑھ گیا اس لیے میر مطبخ کو بلا کر یہ کہا گیا کہ بھائی تم بزاتے خود ایک کام کے سپاہ سالار ہو اب یہ تمہارا کام ہے سب کو منیج کرنا تو پوری ایک فوج زفر موج بیویوں کی موصوف نے منٹین کر رکھی تھی اس کے لیے ایک لنگر چلتا تھا اور لنگر بھی شاہی چنانچہ یہ لاتداد جو اجادات ہیں جو اخترائیں ہیں آپ کو کچن سے ملتی ہیں جو مغلعی کھانے جو شاہی کھانے یہ اسی وجہ سے مثلا مرغ مسنن یہ پیور پرشین ڈیش ہے ایرانین ڈیش ہے مرغ مسنن یہاں پہ مسلم کرتی ہے کچھ لوگ مرغ مسلم بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ایک عجیب مطلب ہے کہ اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہزاروں قسم کے مقویات سیفرون ایسی چیزیں ڈال دی جاتی حتیٰ کہ ابلے انڈے ان کی سٹفنگ ہوتی ہے اور بارہ قسم کے مسالے لگائے جاتے ہیں مرنیٹ کیا جاتا ہے یہ دیسی مرغ کی بات ہو رہی ہے برائلر کی نہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اچھا طرح پیوں بھی نکھا جا بیگڑا ہے او نہیں یار بیگڑا تو بہت بگڑی ہوئی چیز تھی بیگڑا تھا مرغ مسلم جو لانچر راک کے کاندھا تھا مسلم اس کی کاؤنٹنگ چار ہزار سے اوپر ہے جی جی چار ہزار انڈ سٹل کاؤنٹنگ لکھا ہو لیکن اکبر کے بارے میں دلچسپ بات یعنی شاہ جہان کو جہانگیر کو جانا جاتا ہے ان کے مانومنٹس کی وجہ سے ان کے معاشقوں کی وجہ سے لیکن اکبر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ تین سو سے زائد شادیاں کرنے کے باوجود اسے سچا پیار کبھی نہیں ملا بیڑا گھر کپنا کر لے آجے بھی سچا پیار نہیں مریا گیٹا جا ہوگے انہار کلی کس کے ساتھ تھی انہار کلی تو کریکٹری فیک ہے وہ فکشن ہے وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کی ایک ہی محبت تھی وہ آپ تھی اور آپ پر یہ فیدا تھا جیسے میں کتنی ٹیلنٹڈ تھی کہ آپ ٹیلنٹڈ بہت تھی لیکن آپ کی دادی حضور کی موچیں تھی دادی مروا دیں دی ہر جگہ دے ساتھ یہ تھی جو تو رشتہ ہے بہا بڑی دیرے تھا دادا سمجھ دیا رہا ہوں پس تو فیشن ہوتا تھا آپ خامکہ میزنے بن رہے ہیں ہاں نہیں فیشن تھا اس میں کوئی شاک نہیں میری دادی میں تا داڑی میں رکھی اسی مرگ مسلم جہورگی کی پہلے تھی مرگ مسلم کے اندر پاپی سیڈز ڈالے جاتے تھے جس کی چرس بنتی ہے جس کی افیون بنتی ہے اور تو اور پہاڑی بکرے کا کیمہ ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ مکس کر کے وہ بھی اس کے اندر ٹھونس دیا جاتا ہے مرگ تھی کی تھی لڑائی سی یہ نہیں ہے شاہمہ پہ کے مرگ تھی تھی ڈیلے باہر آجے دے انہیں کیا امیجینیشن ہوگی دیسی مرگ اور پہاڑی بکرا ایک ساتھ یہ شاہمہ پہ کے نا مرگ چانتے چلے اندر انہیں جو میں کھاتا ہو پتا آپ تو صرف علو شوربہ کھا رہے ہیں سار یورکیشڑ کے مریض ہیں اور تینوں ٹائم گوشت کھا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کڑی لبارٹری لے کے میرے پیچھے پیڑھتا رہتا ہے ایورکیشڑ بھی میرا چیک کر لگتا ہے نہیں واقعی بات ٹھیک ہے اگر آپ کھا رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر دو بوٹی ہیں کھاندہ صرف امان نالا ایڈی ڈیک بوٹی ہوتی ہے اتنی بڑی بوٹی سے کوئی یاد آیا ہے غلام رسول کے چنے اتنی بڑی بوٹی ہوتی تھی واہ واہ غلام رسول کتھے اندہ سے جی اندہ نہیں تھی اب بھی ہے یہ پرانی انار کے لیے یہ جیل نہیں ہو سکتے یہ جیل میں آپ کو بھیج دیا کرے گا اندہ پہ غلام رسول مرنا کی ساڑی کمبت کدھے نا کدھے دیا سی غلام رسول اللہ نے سنو بڑا دینے ایڈ 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 بوٹ غلام رسول ہے دے گاتھ جڑی بوٹ چھوٹا کرلا دے جا اللہ رسول بیگ لے کون مندے تیرے ترلے کر دے پہلے چنوں سے زیادہ اس کا سیلڈ مشہور ہے اور باہر ایک ریڑی صرف سیلڈ کی ہوتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی وہ اب بھی ہے اب بھی ہے جی ساری اگلہ چھاڑی ہے تو پڑے آکیڑے میں لے حالک کدھوں جانتا رہے ہیں اے باپ دے پیسے کتھے کتھے ضائع کی تے با دیکھ جگہ تا تنو پتا خدا پا اچھ کی ریڈی کی سیلڈ بھی ہوتی تھی اب با جان کیا بات ہے گرم حلوہ کھانٹو بڑا دل کھانٹو یار آپ ایک کام کریں ببلو سے کہیں تھوڑے سے پیسے دے دیں ہمیں ہم حلوے میں آپ کو دفن کر دیں بیرم خان جی حضور لشکر جرار لے کر جاؤ اور غلام رسول کے چنوں پر چڑ دھوڑاؤ اور غلام رسول نے منو اوچ پیڑا مارنی اور سلاز والے کو زنجیروں میں جگڑ کے یہاں لے آؤ ان کو انی دیا گڑے گم لگائیں کھانے کی باتیں بہت ہو چکی میر بقاول کو بلایا جائیں میر بقاول حضر ہو تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتہاں کبھی تم سے ہاں گی ملاقاتہ کبھی عداب ہے جی بقاول صاحب کیا لے آپ صاحب گانہ کیسا لگا اچھا تھا لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ کس فلم کیا پتا آپ امرہ آو جان ادا نو سریعہ بھوپالی اس میں صرف رانی اور حسن تارک قدر مشتری کیا اور کوئی نہیں میں کہتے سرجن اندان میں پندرہ دن ترا پوست ماتم کرنا چاہاں زندہ کا پوست ماتم ہاں میں پالانا سی لماں کے دیکھا اندر ہے کڑی کڑی شاہ بتاو آج تھانے میں کیا ہے آج مرغ مسلم پکانا سی لیکن نہیں کیتے چوری کر کے لیا ہے کچھ نہ کچھ چوری میں کتا اللہ دیسی مرغت اللہ بڑی نہیں دیا اسی آخری واری کدو کھا دا سی جی رات کو آج کی کھاؤ گے جی آج کڑی کھانے کے رات اینکران دا جو دل کھار دا وہ کھالے دا رس کے حلال کھانا چاہیے جو مرضی کھا آلی جا شوروے والی پندی پکائی آج کتی فضول چیز بنا رہے ہو نہیں نہیں یہ فضول چیز نہیں ہے اگر بھنڈی گوشت شوروے والا بنے بہت شاندار راجستانی اور ریاستی دیشہ ہی ہے دیکھو کدردان بیٹھے نینا زندگی میں کبھی بھنڈیاں نے کھائیں شوروے والی زرداری صاحب نے بڑے شوق نہ کھا دے نی زرداری صاحب کو چند چیزیں بہت پسند ہیں چنے دالیں بھنڈی مجھے لیے نینا رہے ہیں شمیر بکاول جی آلی جا کچھن میں کچھ ہے رہا دے دال چول پہنے تھوڑے جائے وہ میں آپ کھانے چپ کر کے بیٹھے رہو ہمارے سپانسر کو بلایا جائے مام سکھا پر ہو اچھا اس نے پوچھا بھی نہیں کہ سپانسر کون ہے اسے پتا ہے ساٹا ہے یہ سپانسر وہ بھی لگتا ہے گنیا دیٹرالی لاکہ ہے ایڈا کیوں تو سیریز ہے شہنشہ موظم آج میں تھوڑا سا اپسٹ ہوں میری بیوی سوشیلہ وطی وہ بہت بیمار ہے یہ کتنے نمبر والی ہے یہ میری جب سے پہلی بیوی ہیں جی میں بہت پیار کرتا ہوں ان سے انہوں بھی پیار کر رہے ہیں یہ دیٹرالی بیوی سے محبت کرتا ہے اور ٹوٹل پندرہ سو ہے او بیوی تیری دادی نالو داس سال بٹی ہویا کی ششیلہ وطی نو بہرم خان ان کے گردے کام نہیں کر رہے ہم ان کے اجادت کے لیے آئیں گے ملکہ آلیا مان سنگھ دے گھر نہیں جانا میں نہیں جاندہ ڈردہ تو تو ششیلہ بھی مہار ہوئی پہی ہے ششیلہ دے بڑا بڑے رہے وہ خدمت کر رہے ہیں آدھی ہاں جی کون جو دوسرے نمر پہ بیوی ہیں مبارک بیوی وہ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں انہوں نے پیار کا دھایا مبارک بھی کر رہا ہے اچھا بھائی مبارک بھی میرا بھی سلام دے ششیلہ وطی کا صدقہ دو دیسی مرکہ اور مرگ مسلم باچہ سلامت صدقہ تو صبح منوری بیگم نے دے دیا تھا یہ تری بیویاں نے یا پپییاں نے وہ کیوں نہ سارے پپییاں لے اللہ دے قسمی میری اپنی پپی دانا سچی پڑی منوری سے ناشتہ کی گیتا ہے سویرے بیرم خان گہوں کی روٹی شہد میں لتھڑی ہوئی اچھا شیلہ نو تری رکھتا ہوں ویک کی گھش پہ گیا ہونا وہ بیمار نہیں ڈری ہوئی ہے یار کیا فضول اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سیاست کے بارے میں حکومت کے بارے میں پوچھیں واقعی وہ عادت ہے بیچارہ اور یہ شروع کر دیتے ہیں بیویوں کا تذکرہ اچھا یہ دس بار دیکھی ہی حالات چل رہے ہیں بیرم خان مولانا فضول رحمان کی گرد گھیرہ تنگ ہونے والا ہے کیوں وہ صوفیتوں کی آنا ہے وہ تو حکومت کے گرد گھیرہ تنگ کرنے چلے تھے ہاں جی اب حکومت کچھ نہ کچھ تو کرے گی وہ تو مصر ہیں دھرنے کے حوالے سے کہ دھرنہ ہم نے ضرور دینا کوئی اور پارٹی دھرنے میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی کہ مہنگائی کے معاملات ہیں یہ بہت مہنگا شوق ہے دھرنہ کو آسان کام ہے پانسرشپ نہ ہو تو دھرنہ رہتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات ڈینگی ہاں جی لیکن مصوف کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے دھرنہ دینا ہی دینا ہے میں سے فضل رحمان دے گرد گھیرہ کیوں میں تنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں اکرم درانی لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوگا سب سے چہتہ وزیر جی سب سے چہتہ وزیر وزیر اللہ ایم ایم اے کا دور اور وزیر اللہ پھر ہاؤزنگ کا منسٹر جی تو وہ فضل رحمان کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا پھر فضل رحمان کا بھائی ڈی سی کشاب بھی رہا ہے جی سر ڈی سی او ہوا کرتا تھا شباز شریف کا بلو آئیڈ اور پھر فضل رحمان کا ایک اور بھائی وہ بھی زیر عطاب آئے گا اگر ہٹ دھرمی جاری رہی تو کوسٹن لے لیں جی جنب آفتاب صاحب آپ سے ایک سوال ہے کیا نون لیگ اور پیپل پارٹی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو مل کر گرا سکتے ہیں اگر یہ ہو سکتا تو انہوں نے آپ سے یا مجھ سے پوچھنا نہیں تھا کر گزرتے یہ اس وقت نہ ممکن گزشتہ سینٹ الیکشن نے ثابت بھی کر دی ہے جی 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 اور کوئی بیڑی خبر مان سنگھ فریال تالپور کے تین فرنٹ مین پکڑے جانے والے ہیں آہا انہیں سادھا ناتھ نہیں ہے تم شردیل محمد ہو تم وہ کیا سیال تھا انور سیال انور سیال ہو یا تم مقبول شاہ ہو مقبول شاہ پتا ہے کس کا بھائی ہے چھوٹا وہ شیط شاہ کا سر جی آج اتنی بری خبریں سنائی ہے مرہ رنجن کا انتظام کیا جائے شاہ بنجارے حاضر ہو آب کی مانگ میں ستارے ہیں ہم ترستے ہیں روشنی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے آداب آلم پناہ آج ہمارے موڈ بہت ڈسٹرپ ہے کوئی اچھی سی چیز سناؤ آلم پلاہ فزلو رے ماندہ پھر کسا سون لو سناؤ آہا آہا فزلو رے ماندہ پھر کسا سون لو آہا 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 ڈینگی نئیوں پالنا پنجاب سنبھالنا ڈینگی نئیوں پالنا ڈینگی نئیوں پالنا اسٹیفے یاڈی ٹافی دے چا بزدار ہون مافی دے چا دے چا بزدار ہون مافی دے چا بزدار ہون مافی دے چا اور تو ساری ادھر لیا اور تو ادھر سے لیا اور تو ادھر سے لیا مان سکتا ہے تو مان سکتا ہے کوئی اپنی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا آج ہم خود اس سے نمٹیں گے کی مسئلہ کتن ہوئے ایک گلہ کر کے سچا ہو جائے گا اجازت ہوئی تمہیں تو اٹھکو آج ہم آج یہ تیور کچھ خاطرناک جے لگ رہے میرے دیتے منو دے سمجھ آئی کدھوں تک آپ نے چوٹی پشاک پا کے میرے روپ پاندھا رہے گا میرے پیسے تانو دینے پین گے اچھا یہ لگتا ہے نیب کی طرف سے آتا ہے کہ ہمارے پیسے دو آج تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا اے تو آڈا واہ میں اے کو کانے دی کلم نہیں اے تو آونے میں دیتے لینے آرہی دو آرہ نہیں ہی آرہUNG لہے پیسے دیتے لینے پیسے دیری آرہی فرمہن آرہ 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 » ef جتین عزراد ملک ملک میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار سے تجاوز کر گئی باشری بھی چنگازی پاجناز تھے کر رہے ہیں لیکن تعداد اس وقت بھی تقریباً اتنی رہتی تھی دو ہزار گیارہ میں بائیس ہزار سے تجاوز کی تھی ہاں تو اس دبعہ تیرہ سے سولہ ہزار کی فگر آ رہی ہے تو وہ تو اس کا ڈبل تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کم از کم شور شرابہ بہت کرتے تھے یہ حضرت نہ کچھ کرتے ہیں اور نہ کسی کو بتاتے ہیں سر کر تو یہ بھی رہے ہیں یہ قدرتی آفت ہے قدرتی تو ہے لیکن اس میں انسانوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے نہ اہلی کا عمل دخل بارال ضرور ہے اور یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ڈی سیز کو محتل کریں اور جواب دے ہی کے لئے آپ کہیں دیکھیں جناب یہ کام تو ڈیپیٹی کمیشنر کا تھا نا اب میں کوئی ڈی سی تو نہیں ہوں تم چھتیس ڈیپیٹی کمیشنر کے باس ہو دیکھا جائے تو اصل ذمہ داری تمہاری ہے اچھا جی کیا سمجھتے آپ کیا کرنا چاہیے تھا حکومت کو کہ یہ جو اکتیس اموات ہو چکی ہیں پنجاب میں غالباً بیس بائیس ہیں اس کے قریب ہے سر کچھ لوگ نہیں بھی ڈسکلوز ہو رہے تو کیا کرنا چاہیے تھا بزدار حکومت کو جو وہ کرنے سے کاثر رہی سب سے پہلے تو ٹائملی سپریہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا ان کو بجٹ ہی نہیں دیا گیا اور اس کے بعد سر یہ ہوتا تھا کہ مونیٹرنگ ہوتی تھی شہواز شریف نے ایک ایسو بھی بنا دیا تھا کہ ڈینگی آئے یا نہ آئے یہ آپ کا اگست سے لے کر تقریباً مارچ تک پروپر سرولس ہوتی تھی کہیں پر پانی نہ کھڑا ہونا پائے گھروں میں نہ جائیں اس پر بالکل کچھ نہیں ہوا اب جب ڈینگی کا آؤٹڈریک ہو چکا ہے تو اب ٹیمز آپ کے میرے گھروں میں آ رہی ہیں جو کافی لیٹ ہو گیا ہے اب ہم واحد دعا یہ کر سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر یک دم ڈراؤپ کر جائے تاکہ یہ لاروا خود ہی مار جائے پہلے گھلی گھلی جو پھر رہے ہیں سپریہ کرنا لے بجٹ نہیں تھا بجٹ لیکن وہ لعوا پھڑا نہ لیتے ہیں اندھے پہنے اب آ رہے ہیں نا اگست میں آنا چاہیے تھا لیکن سر یہ اپنے اپنے ازلا میں خود بھی کرنا چاہیے ملتان میں ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے جو یہ کولر ہیں ایر کولر اس پہ پابندی لگا دیں کہ جہاں یہ دیکھا جائے گا اٹھا لیا جائے گا اے صحیح کہہ رہے نا اس کی پانی ہوندہ نا اس رات کو کھڑا رہتا ہے اس کی وجہ سے کی ہوتا ہے یہ جو ٹائرز ہیں ان کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے گملوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے سر ہماری پانی والی ٹینکیاں جو ہیں جن کی چھت نہیں ہوتی کوئی ڈھکا نہیں ہوتا کیونکہ صاف پانی پہ آتا ہے ڈینگی اور سر یہ مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور پھاڑ کر وہ پچھئے تو مادہ پائی ملیریا بھی فی میل سے پرانس پر ہوتا ہے پلازموڈیم سے تو فی میل میں ہوتا ہے فی میل کو سر پروٹین چاہیے ہوتی ہے نا وہ انسانی خون سے ملتی ہے اور اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے سر اس میں لوگوں کہتے ہیں کہ گنے کا رس گنے کا رس جو ہے وہ تو تو ویسے جگر کے لیے بہت اچھا ہے لیکن پپیتہ بہت شاندار چیز ہے اور ویسے پنجاب میں اگر چند بزراء کام نہ کرتے ہوں تو پنجاب کا برا حال ہے میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کام کر رہے ہیں میہ اسلام اکمال کیوں کام کر رہے ہیں راجہ یاسر یہ کیوں کام کر رہے ہیں نمان لنگڑیال کیوں کام کر رہے ہیں وہ ایک دو اور بھی ہیں ڈاکٹر مراد راس یاسمین راشد گو کے کنٹروورشل ہیں وہ میرا خیال ہے انہیں بھی کام چھوڑ دینا چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی نہیں کریں ایسے سر تو اسی بزدار دے خلاف کیوں ہے اس لیے کہ میں نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے میرے گھر آ گیا تو وہ وزیرالہ ہونے سے ایک دن پہلے مرحہ فرانا تعلق تھا دوستی تھی میں نے کہا گھر آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گپ شپ کر لی جائے وہ سوشل پلیٹ فارم پر چلا دی گئی اب میں نے تو اپنی طرف سے نیک تمنایں اور بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی وہ سب پر پانی پھیر دیا محصوف نے اور میں انڈورس کر کے خوار ہو رہا ہوں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سر اتنا شریف آدمی بھی نہیں ہونا چاہیے ویسے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ نفیس ہے بندہ ٹھیک ٹھاک ہے پوٹینشل اس میں بہت ہے لیکن اس کے اندر وہ جو ایک بنیادی گن ہوتا ہے نا بیروکریسی کو ہینڈل کرنے کا اس سے آرہی ہے سراسر آرہی ہے وہ اپنے کو وزیرہ اللہ ہر رکھ لگے وہ انہوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے وہ ایک وزیرہ اللہ وہ اپنے طور پر رکھ لگے ہاں جی آپ انہا دین انہوں سر جے تُس ہی وزیرہ اللہ لون دے تو تُس ہی کنوں لانا سے پرویز الہی کو کئی دفع کہہ چکا ہوں تجربہ ہونا تھا وہ کر کے دکھایا ہوا نا اگر اس پارٹی میں شہباز شریف ہوتا تو آپ یقین کریں میں شہباز شریف کو بھی پریفر کرتا اس کا تجربہ تھا نئی پارٹی میں ہوتا کچھ کر کے دکھاتا اس پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگی شہباز شریف ایک نئی پارٹی ہوتی کوئی قومی پارٹی ہوتی اس میں ہی وڈ آف بین ون آف تا کنٹینڈرز یار یہ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ ان سے سو گناہ بہتر تھے اور پرویز لائی ہزار گناہ بہتر تھا منظور وٹو دو ہزار گناہ بہتر تھا سر وٹو صاحب بھی گزارش کریے ہوئے یہ لوگ اب ریٹارمنٹ کے قریب ہیں لیکن ہم نے ان کو کھیلتے دیکھا ہوا ہے پہلے ہم بڑی باتیں کرتے تھے ٹکے ٹکے کی اب تو ہمیں گہری سوبرز نظر آتے ہیں وزدار صاحب سے پروٹوکول آلی احتیاطی تدابیر اس پہ ہے عبدالرامان صاحب پانی کے بعد جو بڑی ہے وہ اپنے گھر میں خود سپریے کروائیں مارکٹ میں سستی سپریے مل رہی ہے چار سے پانچ سو روپے کی وہ آپ کریں پندرہ سے بیس دن مچھر آپ کے گھر ہی داخل نہیں ہوتا ہے اس کا ٹائم اتنا ہوتا ہے ایک تو وہ ہے دوسرا اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کے اوپر جالیاں لگوائیں اور اگر نہیں لگوا سکتے تو بند رکھیں یار کم از کم بچوں کو کپڑے تو فل پہنا سکتے ہو اچھا احتیاطی تدابیر میں اگر توفیق ہو سکے کچھ ایسے پودے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں گملوں میں لگ جاتے ہیں ان کو آپ گھر میں یہ وہ ریپیلنٹ ہے ان کے کوئی نام بھی ہوں گے یہ بات وہ پتہ کر لیں وہ کہیں سے جو ابھی وہ پودہ ہے نا وہ ایک تو لیمن گراس ہے جی پھر لوینڈر لوینڈر بہت شاندار پھول بھی خوشبو بھی یہ پورے مین بلے وارڈ جو ڈیفنس کے دی ایچے کے وہ لوینڈر سارے ہونا لگا یہ آپ کا نورڈرن ایریہ بھرا پڑا ہے لوینڈر سے آپ کا دیو سائی ایسے ایسے شاندار اس کے بہت خوبصورت پھول ہے لوینڈر لاؤ تو مچھر نہیں آندا ڈینگی نہیں آتا مچھر تو کیا ڈینگی جو اوہ اصل مچھر ہے تو پھر لوینڈر کو وزیراہلا لانے تو آپ بھی اپنے گھر میں لوینڈر لگائے آپ نے لگایا ہوا ہے یار ساڑے کو انہیں پہنے ایسے رہا دوں جلیبی لازہنگ کیا جیتے ہیں جلیبی سے اب وہ بالکل ایمیون ہو چکایا اور تم کمرے میں لگاتے ہو رات کے وقت ڈینگی آتا ہے صبح صبح ڈینگی اخبار سوڑتا ہے یہ کہتا ہے صبح اور مغرب کے بات اور پھر ایک اور مہربانی کریں کہ یہ جو مانیٹرنگ ٹیمز آتی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں جی بالکل انہیں بتائیں کہ یہ صورتحال ہے پانی ہمارے ہاں یہاں یہاں موجود ہوتا ہے وہ تمہیں کوئی گائیڈ ہی کریں گے جرمان نہ نہیں کریں گے لیکن سر کالیو گل بڑی تھی کہ اپنے بچے ہیں اپنے بچے ہیں لیمینیشن کراتے ہیں اچھا صاحب گراؤنڈ پہ یہ کرتا ہے ہمنا یعنی سیکنڈ فلور پہ نہیں آتا اچھا صاحب ایک اور چیز اگر آپ کو بخار ہو جائے تو خود علاج مت کریں ہاں یہ جو فٹا فٹ دعائیاں لینا ہم شروع کر دیتے ہیں یار یہ گھر کا طبیب مروادتا ہے اگر بخار ہوا ہے تو فوراں ڈینگی کاؤنٹر پہ جائیں اور ہسپیٹل کے اندر ہے تیسٹ کروانے چاہیے بلکل نووے اروپے کا تیسٹ ہے اس کا سی بی سی کا وہ لازمی کروانا چاہیے سر کوئی اور ممالک بھی جہاں ڈینگی ہوتا ہے ایشیا میں تو فلپینز ہے بنگلہ دیش ہے پھر نیپال ہے اوہ در سر نہیں ہے یورپ یورپ میں نہیں ہے ساؤتھ امریکہ میں ہے ایفریکہ میں ہے یورپ میں اور ہے پلیگ ہے اچھا سردی سے بہت بھاگتا ہے ڈینگی تاڑی مچے خدید موسم سے بسکلی بھاگتا ہے لگرے موسم چینج ہو جائے جلدی ہاں جی اس کا لاروہ وہیں پہ فریز ہو جائے تو بھی سر سے کچھ چیز پایا گا تیرے بلکل ہی نگہی خدا ہے یورپ میں مچھا رہے ایٹ لے گے بڑھے نہیں تو دینا سراتھ ہم لیتے ہیں ایک بریکہ میں ساتھ پر گئی ویلکم بیک جینا خبر ہے کے پی حکومت نے خاجہ سراہوں کو زلہ بدر کرنے کا اعلان کر دیا وارداتیں مختلف حرکتیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا مزاق خود بناتے ہیں ورنہ یہ ممکن ہے بھلا پوری دنیا میں ان کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فلیسٹیٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں پر ان کی اچیومنٹس پر لوگ میڈلز دے رہے ہیں اور یہ زلہ بدر ہو رہے ہیں ہر تیسری واردات کے پیچھے کہیں نہ کہیں ٹرانس جنڈر نکل آتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے ان کا انہوں نے پھر الزام بھی لگایا کہ جناب ہم فنکشنز کرتے ہیں اور پولیس زبردستی دس دس ہزار روپیہ پر فنکشن رشوت مانگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دس ہزار یہ پورا کریں کہ خود تو پھر ہم اس کے لیے پھر ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے وارداتے ہیں زیادہ یہ نہیں ہوتی چوری چکاری وہ وارداتے ہیں جو اخلاق بختگی کے زمرے میں آتی ہیں کہتے ہیں مجبوراں ہمیں پھر وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے سارے تو چور مینہ ہوتے ہوں گے سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں کیا سارے سیول سرونٹس کرپٹ ہیں کیا یہ چند کالی بھیڑے ہوتی ہیں جو سب کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں سر کیا اس چیز کا سلوشن یہ ہے کہ ان کو زلہ بدر کر دیا جائے نہیں یہ تو سکھا شاہی کا کوئی اقدام لگتا ہے کہ جیسے بس آنکھیں بند کی اور زلہ بدر کر دیا سارے سکھ ہیں جیدی ہوں دے سن رنجیت سنگھ کے بعد والے سکھ ہاں جب بہت توایفل ملوکی ہو گئی اور مختلف سردار آپس میں لڑ پڑے اب یہ چوری تیان سنگھ حویلی جو ہے شہر میں آپ کو پتہ ہی ہوگا گورنمنٹ کالج پہلی دفعہ وہاں بنا تھا وہ بہت طاقتور منسٹر تھا تو اس کو قتل کروا دیا یہ دوگرا سندہ والے سرداروں نے تو وہ پھر ایک دوسرے سے وہ اس کو سکھا شاہی کی ٹرم اس دور سے مشہور ہوئی ہے لیکن ان کا جو معاملہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ واپس ہی نہیں آرے زندگی کے دھارے میں ان کو گانا بجانا نہیں آتا یہ وہی اخلاق باختہ عرکتیں ہی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے بارے میں ایک ریزیسٹنس یا ایک ڈس لائکنگ نیس پائی جاتی ہے وان ورڈ کی ورڈ مجھے بارہ سال ہو گئے ہیں انہیں زبردستی ایڈکیٹ کرو اگر کوئی ایک طبقہ معاشرے کا جسے زبردستی باندھ کے بھی ایڈکیٹ کرنا پڑے تو وہ یہ لوگ آپ دھتکارے ہوئے رد کیے ہوئے ڈیزرٹ کیے ہوئے لوگ خامخواہ بنے ہوئے اور یہ نسل در نسل چل رہی ہے آپ تو بڑے شاندار لوگ ہیں پوری دنیا کی فیشن انڈسٹری پہ چھائے ہوئے آپ میں کچھ ایک دنیا کی فیشن انڈسٹری پہ وہ ادھر سے ہی ہے لیکن وہ ایڈکیٹڈ ہے کائش ہوتی لوگوں کی ان کے پاس بیٹھ کے گپ لگانا بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں سر آپ امریکہ میں ایک خاجہ سر ہے جو عرب پتی ہے یہ جینیفر پرنسکر ہے بڑا مشکل سا نام ہے اس کا یہ پہلے فوج میں تھا اور اب مختلف جگہوں پہ سٹاکس میں ریالٹی میں ہر جگہ پہ انویسمنٹ کر کے مظہ آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً دو بلین ڈالرز کی نیٹ ورث ہے سر یہ ہے کہاں کا چکاگو اللینوئی ہلری کلنٹن کے شاہد ہلری کلنٹن اللینوئی لیکن بیا کے تو وہ آرکنسا چلی گئے اور شکاگو سے آپ کو اوباما یاد آنا چاہیے چکاگو سے آپ کو ابراہم لنکن یاد آنا چاہیے چکاگو سے آپ کو ہمارا شاہد خان یاد آنا چاہیے ایک بلینر پاکستانی بلینر سر جڑے پیشاورا لے خوش رہنے بچارے ان کی تھی جان گے تم انہیں ٹرانس جنڈر کیوں نہیں کہتی ٹرانس جنڈر جو پیشاور میں آئے تو انہیں زلہ بدر کیا گیا بچارے میرا خیال ہے مردان چلے جائیں گے پہاڑ چلے جائیں گے کیا غبر تھی تری میں پھل سے نکلنا ہوگا دل نہ جائے گا مگر آگ میں جلنا ہوگا کیا غبر تھی تری میں پھل سے نکلنا ہوگا ہاں ہوگا آپ ہر جگے پہنچ جاتے ہیں یکین کرو ہاں دل لگیا بشاور اینہ کامے اینہ کامے اسی لیے نکالا ہے تم لوگوں کو ہاں جاں میاں پلیاں ہوتے جوان ہوتے ہیں سا ڈشناختی کارڈوں تو وارداتے کیوں کرتے ہو اس ساٹے تھی الزام ایسی تھی واردات کیتی نہیں ان کو بن کے تلیم دو ایک مند نے بن لیا اسی وہ انہوں تلیم دین لگا ایک مند نے میرا ڈانس بیکیا پیسے نہیں جاگا تو میں نے کتاباں دے گیا اے دادو تماش بین ہے دا ہیڈ ماسٹر اور پچھلے دن سا ڈکرکن میں ہے چھو ہے ہاں سکھر میں سکھر 11 اور سنم 11 اہاں پہ ایک ویلفر سوسائیٹی ہے سنم فکیر ویلفر سوسائیٹی اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ 65 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا اور غالباً یہ بات یہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر وکٹ پر بولر ڈانس کرتی تھی بولر ڈانس کرتے پہلے میں باجی دے گوڑیا ہوں چار آٹکی تھی پانجوا بیسی آٹ ہو گیا وہ کیسے وہ انترہ پدری پینڈیا سے یعنی پی پینڈیا سے آٹ ہو گیا لاؤر آجو میں تا اندر ساں جانی جو پشاور دا مزا لے لاؤر آجو پشاور سا دبڑا کامے کس رہو تھے بھیجے تو بغیر جاہی نہیں سکتا باجی نے تے اتھو دا کاما لاؤر آجو دا کاما وہ تو پانچ سا دا لاؤر لگا میں نے تو نیشنیلیٹی دین لگے سے میں دوڑ گئی ہوں اپنا آٹ بیچنی ہے آپ صاحب کڑا سی جرم کرنی ہے آٹ کی آڑ میں جو کچھ کرتی ہو نا یہ بتاؤ ساڑے بڑا خلاف عجو دانس کرنی صاحب تو اگر بیٹھان دائی میں نے کبھی خواجہ سراہوں کا ڈانس نہیں دیکھا خواجہ سراہوں کا ڈانس احتماما شاید ہی کو دیکھتے ہوں ہم جیسے لوگ یہ زبردستی دکھاتے ہیں مگا کرو کہ ڈانس احتمام نہیں دیکھتے شوکین ازرات تو دیکھتے ہوں گے میرے ایک چیل آج کر میں حکملک لکھار پیا لکھار پیا مردینے لو کی ساڑے پیچھے چھار پانچ سو بندہ باجی دے پیچھے مرے ہیں وہ کیسے؟ باجی پیچھے دیکھ پیچھے داندہ کٹھنے لے گالک ہوئی نہیں میری جوانی تو بیکھی ہوں دی نا باجی موٹی ہوگی بچ پنچ تید نا بی موٹی ہوگی بچ پنچ تید نا بی موٹی ہوگی اچھا اینا تو خسانوں نے پیشاور چھڑنا نا جینا باجی باجی دے دوست نا امیر مکام صاحب امیر مکام پیشاور سے نہیں ہے لیکن آندھے نا ہوتے سوات سے سوات مالم جببہ باجی نے بڑی ہم شکتانہ سا نپالی ہے چھڑوں نے اکیریاں گلام میں تریکٹ ہی کر دی رہی لوکل باس تن پہ ساری باجی کے دی تگڑی ہے چھاتے کھوتا ہو چڑھا لیندی سی میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ایک چھت پہ ایک گدہ چڑھایا جا رہا ہے وہ باجی نے چڑھایا اسی وارداغی یہ ترسیاں کی رہ دیا تو سی پروفرسر صاحب سارے ہاتھ میں نہیں کوئی آواز تے اٹھاؤ میں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں جب تک آپ اپنے چال چلن کو نہیں بدلتے کئی سڑ چال چلنو وارداتے کرتے ہو تعلیم آسل نہیں کرتے اپنا مزاق خود اڑاتے ہو کوئی حیث تاجر سن سکھائے وکیشنل ٹریننگ ان کی لمبی چوڑی بہت جگہوں پر لوگ رفاہی کام کرتے ہیں کہ چلیں کیونکہ ان کے ساتھ ہمدردی بہت ہے مجھ سمیت مجھے بے پناہ ہمدردی اور میں دل و جان سے میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان کے لئے کچھ کروں بعض وقت تو بڑا دل پسیج جاتا ہے دیکھ کر ان کے حالات تو پشاور میں ایک ٹیلر ماسٹر اللہ نے توفیق دیا اور مزید دے کہ وہ ان کو سکھاتا ہے اور فی سبیل اللہ کہ یہ اپنے جوگے ہو جائیں کچھ کریں لیکن انہیں سوٹ یہ کرتا ہے نا یہ کم خرچ بالا نشی ہے نہ کوئی انویسمنٹ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ واہیاتیاں لیکن ایک خاص عمر تک جوانی جب تک رہتی ہے چلانگیں مار سکتی ہیں ٹھیک ہے نہ انہیں پروپر ناچنا آتا ہے نہ پروپر گانا آتا ہے کچھ بھی نہیں فیض نے جیسے کہا تھا دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا انہوں نے ہر کام ادھورا چھوڑ دیتا ہے آپ صاحب پتا کہ ایسی کنگرہ دنس کیا ہے میں لیوہ ڈانس کر لینی ہے لیوہ ڈانس اچھا ڈانس اللیوہ تھوڑا کر کے مخاب مریں جب تیرا خاننا خراب ہوئے میں لیوہ کر کے محافظ رہتے بیٹھے بیٹھے اللے اللے مجا مار بڑا مڑا کیوں گیا یہ ہوتا ہے لیوہ وہ پڑھ نہیں گیا وہ اور کاموں میں ہے فیشن ڈیزائنگ میں ہے اچھا ہے اگر میں نے مل جائے دنیا میری بدل جائے وہ انہیں سیکھا ہے یہ کام وہ اور طرح کا آدمی ہے آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں یعنی ساری جو خرابی ہے وہ اپنے اندر نہیں دیکھتے ہیں دوسرے کے اندر ڈون رہے ہیں ہم اسے اپنے مہنت کرنے ہیں دانس کرنے ہیں اپنے نیدر سانی ہیں کس نے کام ماندہ ہے با صدرہ فنکشن سے گئنیا تھا باہت جی فول راہ سان چھاٹے بات اوہ کس نے بیٹھا ہی جن مارا چی کھا پھر میں کہا ہور پنگے لے شیتا جیر تو ہم نے بیٹھی یکی ان کرو باہت جی نے بڑی میند کی تھی دین رات ان میں دانس سکھایا انہوں نہیں آیا ساڑی پریکٹس بڑی مشکل ہے آپ ساتھ وہ کیسے چھوٹی جی اندیسی شیتل انہوں باہت جی نے کتے گے سوٹتا یہ بھی پریکٹس ہون دیس انہوں نہیں آیا سنیا تاڑی لڑائی ہے وہ انہوں مار بڑی پہ اندی ہے کوئی لڑکے ویک لبے یہ بہت مارتے ہیں یہ گالیاں دیتی ہیں لیکن کسون مارتے ہیں گجرام اللہ میں یاد ہے؟ جی 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 انہوں سے تھانے سے نکالا تھا ریاض نامی اے ایس آئی تھا انہوں ایسی پہ ڈیلا تھا بھئی انہوں ساڑے چاہ گیا انہوں دانا ریاض ببلی ہے یہ ویسے پشدد کرتے ہیں بڑا شدید یہ سورت کا واقعہ ہے گجرات کٹھیاوار کہ جو تیہ ہوئی تھی رقم اس سے دو ہزار کم دیا ایک آدمی کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس نے بلایا انہیں اس کو شدید زخمی کر دیا وہ آئی سی او میں چلا گیا بچھا اچھا جی کوسٹن لے لیں سر خواجہ صراعہ معاشر میں کس طرح مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کیسے جس کریں گے سب سے اہم تجویز تو ہے یہی کہ ایڈوکیشن لیں ایڈوکیشن سے آغاز ہوگا کلید کامیابی یہ ہے باقی معاملات بعد میں ہوتے رہیں لیکن سر جڑے وڈی عمر دے ہوگئے نہیں تعلیم کے لیے عمر کی قید ہوتی ہی نہیں تعلیم حاصل کریں جہاں موقع ملے جیسے موقع ملے ڈرگز سے بچیں جہاں تک ممکن ہو سکے ڈرگز سے بچیں کیونکہ یہ بہت بڑی ذلت ہے ان جیسے لوگ اس کا بہت شکار ہوتے ہیں میں ایڈا زندگی جگہ دی نشہ نہیں کیتا خوراں کھا دی پلوانا لی اور پلوانا نے وہ مارے ہیں باہجی نے وہ نا دی خوراں کھا گی سے باہجی جی میں نے باغی پسند دی آپ کی شادی ہوئی ہے جی الحمدلللہ اور مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو اچھا یعنی اگر پسند ہوتی تو تم ریکنسیڈر کر سکتے اچھا باغی جوانیج بہت سونا آئے گا میں نے فوٹو بے کیوں باغی دی پہلے فرنچ تاڑی اندیسی دی بلیاں اکھاں تھکے بلیر کا موہی دا پھر باغی دی اوکاور کی آنکھیں اے ہو جائے اوکاور درستہ تواچندہ اچھا باغی جی تو کتے لے تم سب کو بلا لیں گے وہ پچھلے والے کو نہیں بلانا وہ پیچھے گٹھا پیچھے نہیں ڈال بیٹھا اے ہو جائے سہنزدان ہوں اپنے اپنے نلکے باندھ کر دی ان لوگوں کو پھر بھی میں موہ لگا لوں گا وہ پچھلے کو نہیں لگا وہ بہت باتتمید ہے آپ کو ان لوڈت پر موہ لاؤن دی ہے تم ایک کو جہاں آڑ گئے تو تم تو مجھے واقعی عجیب سے بندے لگ رہے ہو بندہ ہی نہیں لگ رہا مجھے وہ کسی طرف سے باغی آر کے بندے لے ایٹی اے میں چلے اپنے مو دے چپیڑا مار رہا آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر